تو جو آدمی زد میں آ جائے انہیں جی اس کو آپ لاکھ تقریقیں کریں لاکھ اس کو آپ ہدایت کریں لاکھ آپ اس کو بات سنائیں اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اور زد ہو پھر وہ نہیں مان دیکھنے آج کل جو لوگ اہلِ بذت ہیں یروافظ ہیں خبارج ہیں کرامیہ ہیں قدریہ ہیں آگا خانی ہیں قادیانی ہیں زد میں ہیں لاکھ ان کو دلائل دیں وہ مرنے کے لیے دیا ہے یعنی عجیب اسی بات ہے کہ باوجود اس کے ایک دفعہ ایک عالم دین سے ان کا جو عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا فنڈر پدری کیا نام تھا اس کا منادرہ ہوا اور وہ منادرہ جو تھا نا جی وہ ورلڈ لیول عالمی لیول پہ تھا اور آن لائن تھا کہ ساہی دنیا اس کو دیکھ رہی جب منادرہ میں سامنے آئے تو حضرت تو میرا خیال یہ ہے کہ حضرت کا اللہ رحمت اللہ کی رانوی تھے منادرہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے جنہوں نے کتاب اظہار الحق لکھی ہے جس کے پڑھنے سے لکھوں عیسائی مسلمان ہوئے جب سامنے ہوئے نا ان نے کہا آپ پادری صاحب منادرہ تو بعد میں کریں گے یہ تمہاری ہاتھ میں کونسی کتاب ہے ان نے کہا جی انجیل ہے بائبل ہے ان نے کہا اس کا میں ایک صفحہ بتاتا ہوں آپ کو اس صفحے سے ایک صفحہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے تمہاری کتاب ہے تمہاری پیغمبر کی کتاب ہے وہ پڑھ دو اور تم مجھے قرآن پاک کے جس صورت جس صفحے سے کہو کہ میں بھی پڑھوں گا اگر تم اپنی کتاب سے وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو میں منادرہ ہار گیا تم جیت گئے اب وہ کہتی اور بات کریں اور بات کریں اس کے پڑھنے کا کیا میں پڑھ سکتا ہوں انہیں کہا بھئی پڑھتے کیوں نہیں ہو پڑھو دنیا سنے پتہ لگے ان کو کہ تمہاری کتاب کی کیا شان ہے جتنا زور لگا لیا میں جی اس نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں لگے میں پڑھوں گا نہیں وجہ یہ تھی کہ اس میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وند زنا ہے وہ تو یوسف نجاد کے بیٹے ہیں اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے اب وہ کیسے پڑھے اس کو تو موت آگئی نا اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میری کتابوں کو حضرت نے بھی پڑھا ہوا ہے حضرت نے ان کی ساری کتابیں دیکھ ہوئی تھی اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اصل ہے اللہ کی ہوتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے آج جتنی انجیل ہیں یعنی ان چار انجیل ہیں اس وقت مشہور ویسے تو کئی ہوں گے انجیل یوہنہ ہے انجیل لوکہ ہے انجیل مقاوکس ہے یہ جتنے ہیں یہ ایک بھی اللہ سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہے یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ جب سے اترا ہے آج تک ایک ایک حرف زندہ ہے محفوظ ہے جس کی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تو اتنے بڑے موجود کے بعد کوئی ظالم کوئی جاہل کوئی زندی کا ہے کہ موجودہ دکھاؤ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا عظیم آخر آگا ہے بلنہ اس سے بڑا کیا موجودہ ہے کہ آج تب قرآن پاک کے اچھا پھر یہ ہے دیکھو نا کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی چاند پہ پہنچ گئی زمین میں ڈلنگ کار ڈالی پیٹرول نکال دی سمندروں سے لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے کسی ایک خبر کی تدرید کر سکے ہیں کہ یہ خبر غالتا ہے جب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اتنے معلومات ہیں اتنے ضرائع ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہے ایک خبر یا ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر سکا ہو موسیقی